السلام علیکم جی اب یہ بھی جی ایمازون کی کلسٹ شیئر ہوئی ہے جس میں پاکستان کو پراپرلی اس لسٹ میں ایڈ کر دیا گیا ہے کہ پاکستان سے آپ ایزا سیلر آپ آئی ڈی کریٹ بھی کر سکیں گے اور ایمازون کے اوپر سیل بھی کر سکیں گے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس میں پاکستانی گورنمنٹ کا بھی رول ہے کافی زیادہ اور وہ جو لوگ صرف اس چیز کی اوپر لے رہے تھے ہماری وجہ سے آیا ہے اور ایک بھیڑ چال چل پڑی تھی تو اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پاکستانی گورنمنٹ کا بہت زیادہ رول ہے منیسٹری آف کامرس کا بہت زیادہ رول ہے اس کو لے کے آنے کے لئے اور اب ایک ایک نئی پاکستان میں ایک ریولوشنری چیزیں چل پڑیں گی جو لوگ ای کامرس کے بزنس کو سمجھتے ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آن لائن چیزیں کیسے سیل کرنی ہیں تو ان لوگوں کے لئے ایک اچھی اپورچونٹی بن جائے گی اب ایمازون نے ہمیں سیکنڈ ٹائم ایک چانس دیا ہے کہ آپ ایمازون سیادہ سیلر آئی ڈی فرم پاکستان آپ جو ہیں وہ چیزیں سیل کریں تو بینگ پاکستانی اب ہمارے اوپر تھوڑی سی رسپونسیبیلٹی بھی ہے کہ ہم اگر ہمیں ایمازون نے سیکنڈ چانس دے دیا ہے کچھ اچھے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے پاکستان کا امیج بڑا اچھا پورٹری کیا ایمازون کے پاس تو انہوں نے ایمازون کے سیلرز ہمارے کچھ جو پرانے ہیں ماشاءاللہ سے جو لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے جب ان کی جب پرفارمس دیکھی ان کی جب کالٹی پرودکس کی دیکھی تو اس کو دیکھتے ہوئے ایمازون نے جو ہے وہ مطلب یہ چیز فائنلی ریالائز کر لیا ہے کہ پاکستان میں ایسے سیلرز بٹھے ہوئے ہیں جو اچھی کالٹی سیل کر رہے ہیں سو بینگ اپ پاکستانی ہمارے اوپر یہ بھی رسپانسیبیلیٹی ہے کہ اب دوبارہ نہیں بگانا ہے امازون کو ہم نے پاکستان سے اور کوشش کرنی ہے کوشش نہیں کرنی بلکہ اس چیز کی اوپر انشور کرنا ہے کہ ایسی چیزیں اور ایسی کالٹی سیل کریں کہ جو چیزیں ہم مطلب انٹرنیشنل مارکٹ میں ہم کمپیٹ کر سکیں مطلب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ای کامرس انڈسٹری کی اوپر لوگ زیار ٹرسٹ نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آرڈر کوشش دیتے ہیں جب آپ کو چیز ملتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے لیکن ایمازون پیاسا نہیں چلے گا ایمازون کی اوپر آپ کو کالٹی دینی پڑے گی آپ کو کسٹمر اورینٹڈ بننا پڑے گا تب آپ جا کے اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ چیزیں جو ہیں وہ سیل کر سکیں سو بینگ پاکستانی سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانی کریں اور اللہ کرے کہ پاکستان کی ای کامرس انڈسٹری فلورش کرے اور پاکستان کے جو وینڈرز ہیں اور پاکستان کے جو پروڈکشن کو جو دیکھ رہے ہیں لوگ کمپنیز دیکھ رہی ہیں ان کا ریونیو انکریز ہو لیکن دہ موسٹ امپورنٹ تینگ ہے کہ آپ نے کریڈیبلیٹی کی اوپر جو ہے وہ کمپرومائزز نہیں کرنے کہ کریڈیبلیٹی بہت ضروری ہے اگر ہم کلائنٹ کو سٹیسفائی کریں گے تو کلائنٹ ہمارا پروڈکٹ لے گا اور آئی ہوپ کہ پاکستان میں ایسی پروڈکٹ ہیں اور ہم ایسی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں اگر ہم ان کے اوپر کریڈیبلیٹی کو کمپرومائز نہ کریں تو انشاءاللہ ہم اچھا ریونیو نکال سکتے ہیں سو لاس میں سب ای کامرس سپیشلسٹ کو سارے لوگوں کو بہت بہت مبارکو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لئے اچھا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اچھا کریں تینکیو سو بچ